اسلام علیکم ویلکم ٹو ایفریون ان شاہ گروپ ایڈکیشنل چینل ایم کہکشان یور کیمسٹری ٹیچر سوڈنز آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آپ کا پیپر اپ پورٹی پرسن ایم سی پیوز پر ڈپنڈ کرے گا تو اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے شاہ گروپ نے جو ہے آپ کے سرڈیز میں ہیلپ کے لیے ایم سی پیوز کی شورٹ ویڈیوز تیار کی ہیں اس سے پہلے بھی میں آپ کو آپ کے چپٹر کی کافی ویڈیوز دے چکی ہوں اور آج جو میں بات کروں گی وہ ہے ہماری بک کا چپٹر نمبر 5 فیزیکل اسٹیٹس آف میٹر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فیزیکل اسٹیٹس آف میٹر کے ایم سی پیوز سولف کرواؤں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ ایکسپلین بھی کروں گی لیٹس ہی ہم دیکھتے ہیں اپنے چپٹر فیزیکل اسٹیٹس آف میٹر کے ایم سی پیوز سب سے زیادہ تیری سے ڈیفیوز کرنے والی گیس کون سی ہے سو آپشنز ہیں ہائیڈروجن، پلورین، فلورین یا پھر ہیلیم جی ہاں بلکہ صحیح اس کا رائیڈ آنسر ہے ہائیڈروجن کیونکہ ہائیڈروجن بہت زیادہ لائٹس گیس ہوتی ہے اس سے ہیلکی گیس کوئی نہیں ہے لہٰذا تیری سے یہ ڈیفیوز کر جاتی ہے اسی لیے پلاتینیم اور پلارڈیم جو کہ ہمارے پاس میٹل ہیں اس میں یہ گیس آسانی سے ڈیفیوز ہو جاتی ہے لیک نمبر ٹو ہے دہ ویپر پریشر آف آلیکوٹ انکریز ویپر پریشر لیکوٹ کا کب انکریز ہوگا آپ کو آپشن بتایا جا رہے ہیں جب ہم پریشر انکریز کریں گے جب ہم ٹیمٹریچر انکریز کریں گے اس لیکوٹ کا یا پھر ہم انٹرمولیکلر فورس انکریز کریں گے یا پھر اس لیکوٹ کی پولارٹی انکریز ہونے کی وجہ سے اس لیکوٹ کا ویپر پریشر انکریز ہو جائے گا تو آنسر میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا آنسر ہے بیٹا انکریز آف ٹیمٹریچر جب بھی ہم کسی بھی لیکوٹ کا ٹیمٹریچر انکریز کریں گے اس کا ویپر پریشر انکریز ہوگا بلینگ نمبر ٹو کے بعد ہے بلینگ نمبر ٹری فریزنگ پوائنٹ ڈیپینڈز اپون فریزنگ پوائنٹ کسی بھی لیکوٹ کا کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف لیکوٹ پر پریشر پر ٹیمٹریچر پر یا پھر والیم پر تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ فریزنگ پوائنٹ کسی بھی لیکوٹ کا ان چاروں آپشنز میں سے کس پر ڈیپینڈ کرے گا جی ہاں اس کا رائیڈ آنسر ہے نیچر آف لیکوٹ لیکوٹ اگر آپ کے پاس آرگینک ہے تو وہ چلدی فریز ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس لیکوٹ ان آرگینک ہے تو وہ تیر سے فریز ہوگا نمبر فور ہے which one of which of the following does not affect the boiling point ان یہ آپشنز آپ کو دیے جا رہے ہیں آپ نے بتانا ہے ان چاروں آپشنز میں سے کون سا ایک ایسا آپشن ہے جو کسی بھی لیکوٹ کے boiling point پر ایفیکٹ نہیں رکھتا انڈرمولیکلر فورسز ہیں ایکسٹرنل پریشر ہے انیشل ٹیمپریشر آف لیکوٹ ہے یا پھر نیچر آف لیکوٹ ہے جی ہاں بلکل صحیح جواب دیا اس کا کہ اس کا آنسر ہے ایکسٹرنل پریشر ایکسٹرنل پریشر ایفیکٹ نہیں رکھتا ہے boiling point پر شاہ جی کالیجی اٹلا رہا ہے آپ کے مستقبل کو بہتر بنانے کا ایک سنہری موقع ہر سال کی طرح اس سال بھی نہم تب بارویں جماعت کے گرانڈ ٹیسٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹس کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے معروف اساتصہ اور ماہر تعلیم سر توصیف شاہ کی زیرنگرانی میں تیار کرتا ایک گرانڈ ٹیسٹ کیٹ فرام کی جائے گی جس میں موجود ہیں بورڈ کی بتائی ہوئی سکین کے مطابق موڈل پیپرز اور تمام مذہبین کے گیس پیپرز اور ایم سیکیوز یاد رہے سٹوڈنٹس شاہ جی کالج ایٹ کا گرانڈ ٹیسٹ بورڈ کے اگزیم سے پہلے آپ کی ریزلٹ کو بہتر بنانے کا ایک سنہری موقع ہے تو پھر آئیں شاہ جی کالج ایٹ کے ساتھ اپنے ریزلٹ کو مزید بہتر بنائیں ریجسٹریشن کے لیے اپنی قریبی شاہ جی کالج ایٹ برانچ سے رافتہ کریں بلینگ نمبر فور کے بعد بلینگ نمبر فائیف ہے فیزیکل اسٹیٹس آف میٹر سے ویچ آف دا فولوئنگ ہے شارف میلٹنگ پوائنٹ این سولیڈ یہ چار سولیڈز آپ کو دیے جا رہے ہیں پلاسٹک ربر گلاس اینڈ ڈائیمن آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ شارف میلٹنگ پوائنٹ کس سبسٹنس کا ہے بلکل صحیح ڈائیمن کا 3500 اس کا میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے سو چو مچ ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے شارف میلٹنگ پوائنٹ آپ کے پاس ڈائیمن کا ہوتا ہے بلینگ نمبر سکس ہے ویچ آف دا فولوئنگ آر لائٹس فارم آف میٹر یہ آپ کو میٹر کی چار سٹیٹس دی جا رہی ہیں سولیڈ لیکویڈ گیسز اینڈ پلاسما میٹر کی سب سے زیادہ لائٹس گیس لائٹس سٹیٹ کونسی ہے بلکل صحیح گیسز میٹر کی سب سے زیادہ لائٹس فارم ہے بلینگ نمبر سس کے بعد نیکسٹ بلینگ بلینگ نمبر سیون ہے ڈیفنیٹ وولیم بٹ نوٹ ڈیفنیٹ شیپ is the property of فکس وولیم ہوتا ہے لیکن فکس شیپ نہیں ہوتی یہ میٹر کی کس اسٹیٹ کی پاپرٹی ہے کیا سولیڈ کی پاپرٹی ہے کیا لیکفٹ کی ہے یا گیس کی ہے یا ان میں سے کسی کی بھی نہیں ہے بلکل صحیح بلکل آسان بلینگ تھی لیکوٹ لیکوٹ کی اپنی کوئی ڈیفنیٹ شیپ نہیں ہوتی لیکن اس کا اپنا ایک وولیم ہوتا ہے بلینگ نمبر ایڈ ہے چینج آف سٹیٹ فروم سولیڈ ٹو لیکوٹ اس کالڈ اگر کسی بھی میٹر کی سٹیٹ سولیڈ سے لیکوٹ میں چینج ہو جاتی ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے کیا وہ ویپرائزیشن کی وجہ سے ہے کنڈنسیشن کی وجہ سے ہے فیوزن کہلائے گی یا ان میں سے کوئی بھی نہیں کہلائے گی بلکل صحیح کسی بھی میٹر کا سولیڈ سے لیکوٹ میں چینج ہونا یہ فیوزن کہلاتا ہے نیکس دیکھتے ہیں بلینگ نمبر نائن بائی وچ پروسیس جس دا اسمیل آف دا کوک فوٹ سپریٹ ان دا سراؤنڈنگ کہہ رہے ہیں یہ چار میں آپ کو پروسیس بتا رہا ہوں ان چاروں پروسیس میں سے وہ کون سا پروسیس ہے کہ کھانے کے پکنے کی خوشبو پورے چاروں طرف پھیل جاتی ہے ڈسٹیلیشن ہے ڈی کمپوزیشن ہے ڈیفیوشن ہے یا پھر کنڈنسیشن ہے بلکل صحیح کیونکہ کھانے کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ گیس ہوتی ہے اور گیس جو وہ ڈیفیوز کر جاتی ہے بلکل نمبر ٹین ہے کہہ رہے ہیں کہ ایٹم یا مولیکیول کے درمیان اٹریکشن کا ویک ہو جانا کس وجہ سے ہوتا ہے کنڈنسیشن کی وجہ سے ہے فریزنگ کی وجہ سے کرسیلائیزیشن کی وجہ سے ہے یا پھر ایوپریشن کی وجہ سے ہے جی ہاں اس کا آئید آنسر ہے ایوپریشن جب کوئی بھی جو ہے وہ ویپرز میں ہوتا ہے تو جا رہا ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جانتے ہیں پارٹیکل کی اٹریکشن بہت ہوتی ہے سو یہ تھے سٹوڈنٹ ہمارے پاس ایم سی کیوز چپٹر فیزیکل سٹیٹ آف میٹر کے اور آپ نے اس کو دیکھا سمجھا آپ کو سٹیڈیز بھی ہی ملی ہوگی ہماری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل شاہ گروپ ایڈوکیشن چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ٹائم آپ کو انفرمیٹیف اور لیسن وائز ویڈیوز سٹیٹ نیکو ملتی رہے سو take care and goodbye